موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصص وقفے کے بعد ناظرین محترم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک بار پھر اپنے تمام دیکھیں اور سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہماری آج کی اس ٹرانسومیشن کا یہ آخری سیگمنٹ ہے آخری نشست ہے اور اس نشست میں جو محسس مہمان میں اساتھ موجود ہیں میں بلا تخیر ان کا تعارف کرواؤں گا سب سے پہلے محسس موجود ہیں جناب حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب دامت برکاتہ ہماروخ مزید سکولر کے لئے مزید تیسے تعارف کے محتاج نہیں ہیں جامت رشید کراچی کے استاز مکرم بھی ہیں آپ اور آج کی دوسرے محسس مہمان جو پروگرام میں خصوصی طور پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماروخ صناخ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب شاز خان صاحب ہم محسس موجود ہیں ان کو بہت خوش آمدید پروگرام میں اور آج کی تیسرے محسس مہمان جو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا سید ایاز شاہ صاحب دامت برکاتہ ہم جامت رشید کراچی کو ساز مکرم اور جامت رشید میں دیگر بہت ساری اہم انتظامی ذمہ داریاں آپ ادا کر رہے ہیں نبھا رہے ہیں میں تینوں محسس مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوں پروگرام میں تشریفہ بری کے لئے اور تینوں محسس مہمانوں کو عید مبارک بھی کہتا ہوں مجموعہ طور پر اور خیر مبارک مفتارک محسوس صاحب آپ نے نہیں کہا بہرحال آغاز کریں گے اور آج کی جو یہ ٹرانسمیشن ہے اس ٹرانسمیشن کی اس آخری سیگمنٹ کا آغاز ہو رہا ہے سنہ خانی سے انشاءاللہ اور جناب شاہد خان صاحب موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہم کہیں اور نہیں دیکھ سکتے سب سے پہلے بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام میں عید مبارک بہت بہت اور اپنی خوبصورت آواز سے کچھ ہمارا ایمان تازہ کیجئے جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں گا کہ اتنی خوبصورت محفل میں آپ نے مجھے مدو کیا اور میرے لئے آنر یہ ہے کہ میرے ساتھ ازا میرے ساتھ ہیں عفتی تاریخ مسعود صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آیاز شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت ہی پیارے بہت ہی پیارے ہمارے بڑے تو میرے لئے بہت بڑا آنر ہے کہ آج میں جو ہے جی ٹی آر کے پلیٹ فارم سے آپ کو سناخوانی کروں گا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء آپ ہے حق نگر آپ ہے حق رسان صدرت البنتا آپ کے زیر پا آپ ہے مظہر ساترہ بلعولا رہ برے حق نگر خاتم الانبیاء رہ برے حق نگر خاتم الانبیاء آپ فخرِ عجم آپ شانِ عرب آپ فضلِ اوتم آپ رحمتِ لقاب سروری زی حاشم شاہِ والا نسب مرتضا مجتبا خاتم الانبیاء مرتضا مجتبا خاتم الانبیاء آپ ہے وجہِ تخ لیقِ کونو مکا بیشت سہارا آپ کے دم سے یہ زمین آسمان آپ ہے بے نیشانی کا بینی نیشان اے شہِ دوسرا خاتم الانبیاء اے شہِ دوسرا خاتم الانبیاء اے فسیح البعیاء اے بلغ اللسان اے وحید زمان ماورا اے گمان آپ کا نور ہے اذکران تاکران شاہِ دے کبریاء خاتم الانبیاء شاہِ دے کبریاء خاتم الانبیاء مرسلِ مرسلہ سرورِ عرشیا حادیِ ان سوجا مقبلِ مقبلہ خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے باعثِ کنفقا رازِ ارزو سما خاتم الانبیاء رازِ ارزو سما خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نورِ ازل آپ شمعِ حرم آپ شمس و دعا خاتم الانبیاء آپ شمس و دعا خاتم الانبیاء ماشاءاللہ سبحان اللہ خیر اور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو درود واجب ہے ظاہر ہم سب پر اتنے خوبصورت کلام کو سننے کے بعد ناظرِ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس اتنا خوبصورت کلام اتنے مبارک دن میں مزہ دوال ہو گیا جی بہت شکریہ آپ لوگا بہت شکریہ جزاکم اللہ مفتی تارک مصوص صاحب کا روح کروں گا مجھے عید مبارک کے جواب میں خیر مبارک آپ نے نہیں بولا جزاکم اللہ بولا صرف سب سے پہلے میں دوبارہ آپ کو عید مبارک خیر مبارک بہت شکریہ بڑی سوچ سمجھ کے بولا ہے آپ نے مفتی تارک مصوص صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بہت مطلب عام دنوں میں ہم تقریبا پورا سال روزانہ کی بنیاد پہ اور اگر رمضان کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہفتے میں دو تین دن اور اگر فیس بک کچھ کھولیں تو ہر روز آپ سے سامنا ہوتا ہے ہم میں سے ہر بندے کا اور ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں آج جو ہے اس طرح سے ارشاد آپ ٹھیک ہے فرما سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آج ہم آپ سے کچھ اور سننا چاہتے ہیں عید کے اس خاص موقع پر کوئی نات سنائے نہ آج ہمیں سنائے آپ کی آواز سنائی ہے لیکن آپ سے بھی اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسی نات یا کوئی ایسی نظم نہیں ہے جو مجھے کمپلیٹ یاد ہو بس آپ تو ایک ایک شیر بھی سنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا سا میں دماغ پہ دباؤ ڈالتا ہوں کچھ اشعار مجھے یاد آجائے ایک تو عربی نات ہے جو میں بچپن میں کبھار پڑھا کرتا تھا اور مجھے بالکل بھی آپ نے پہلے نہیں بتایا اگر بتایا ہوتا تو میں ذرا ان کی الفاظ دیکھ کر آتا تو این ممکن ہے میں درمیان میں رکھتا رہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتا دیتے تو پھر نات خان حضرات محمد محمد میں کہتا رہا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ماشا اللہ محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیت آیتوں سے ملاتا رہا آیت آیتوں سے ملاتا رہا جب دیکھا تو ناتے نبی بن گئی ماشاом موسیقی بس اتنے ہی آتا ہے بہت بہت شکریہ تھوڑی تھوڑی آتی ہیں کوئی اور اگر آتی ہے تو وہ بھی کچھ ایک دو اشاہر اس کے لئے تھوڑی تھوڑی آتی ہے ابھی تو زین میں کوئی آئی نہیں رہی ہے میں آیا شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر واپس آؤں گا آج تقریر سے زیادہ ناتیں سننی ہے حضرت پولنا سید آیا شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو کوئی نات آتی ہے بچپن میں کوئی یاد ہو پہ پسند ہو سنتے ہوں شخص لگتا ہے ماحول پورا ناتوں کا بچہ ہے آپ بھی حصہ ڈالیں ضروری ہے بسے یہ آپ نے پہلے بتایا میں نے بتانا بھی نہیں تھا نہیں آپ پہلے بتاتے نا تو کوئی ایک بی نات ایسی ہوتی جو ہم دیکھ کے آجاتے ہیں چلے ہیں کوئی نہیں بی ناتیں ہیں ذہن میں لیکن ابھی وہ الفاظ پوری کو شاہر ذہن میں نہیں آرہی ہم آج اس دن میں آپ کا یہ چھپا ہوا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں بس بہت سال ہے چھپی کی ہیں صحیح زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا آلا مقام آیا زہی مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفات کے راستے پر فرشتِ حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی یہ ہے تیرا مایا زہی مقدر مرشاہ 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 اللہ کا بڑا فضل الحمدللہ پریشان ہوں کہ کون سے والوں کے ہاں پہلے جانا ہے اچھا بہت بہت شکریہ یہ مسئلہ بلکل ہے اور جنمن ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن عید کے دن کی کیا مصروفیت ہوتی ہے اگر مفتی طارق مسعود صاحب اپنی مصروفیت بتائیں سو کے ارشتداروں کے ہاں یا کہاں کہاں کیا کرتے ہیں پورا دن دیکھیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے مجھے عید کی نماز پڑھانی ہوتی ہے صحیح ایک جو گھر ہے میرا وہاں سارا کپڑوں کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے وہاں سے میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں وہاں سے کپڑے نہیں چھوڑ سکتا صحیح کیونکہ جو اس لائن میں جاتا ہے وہ صرف اس کے فائدے بتاتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں بتاتا ٹھیک ہے تو ہم بچپن میں بہت زیادہ عید کو انجوائے کرتے تھے تو ہمارے بڑے بھائی ایک بات کہتے تھے کہ عید کا جو اصل مزا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو یہ تو خوشی ہوتی ہے کہ رمضان خیریت سے گزر گیا اور ایک کھانے پینے کی بھی خوشی ہوتی ہے لیکن جو بچپن میں عید کا مزا ہوتا ہے وہ بہرحال بڑے ہونے کے بعد نہیں ہوتا تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہم الحمدللہ ٹھیک ہے سیئے تو بس یہ ہوتا ہے کہ اب میں پریشان ہوتا ہوں کون سے اہلیہ کے گھر پہلے جانا ہے سیئے تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آج ہماری والدہ نے دعوت کی آج ہمارے اببہ نے دعوت کی آج فلان جگہ جانے تو میں تھوڑا سا ٹوکیاں کرانے میں بھی عید میری گزرتی ہے اور تھوڑا سا منیش کرنے میں یہ ہی کھانا پی نہیں ہے عید کے دن اس کے ہاں جانا اس کے ہاں جانا اس کے ہاں جانا تو اس ٹینشن سے بچنے کا اس دفعہ حل یہ سوچائے کہ تب سب رشداروں کو اپنے ہاں بلوا لیے ہم نے اچھا تو تھوڑی سی ٹینشن انشاءاللہ کم ہو گی ہے دفعہ ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ جید عید کا دن ہے یقیناً اور رمضان مبارک بھی گزرا ہے تو تھوڑا سا سیریس نوٹ کے اس عید کے دن میں ہماری کچھ معاشرتی کچھ شہری حوالے سے جو چیزیں ہمیں جن کا خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے اگر اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو اگر آپ سے جانے تو وہ کیا ہوگی عید افطار کا دن ہے بنیادی طور پر اور سب سے پہلے تو اس میں یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کی ہیں وہ مقبول ہو جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی کے پاس کچھ لوگ گئے عید کے دن مبارک بات دینے کے لیے معذرت یہ بیان تو ہم نے ستائیس میں بھی رات کو سنا ہے نا ماشاءاللہ تفصیل سے حجر سن لی آپ معذرت کا تو پورا ماشاءاللہ اصلاحی بیان ہو رہا ہے اچھا تو اگر عید کے حوالے سے آپ کچھ بتا دیں کہ میں صرف معاشرت ہی پہلوں مطلب معاشرت ہی پہلوں چلے میں باپس رہ لیتا ہوں یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے پورا بیان شروع کر دیا نا رمضان میں یہ کرنا اور وہ صحیح ہے میں نے آپ کو چکے بیان نہیں کرنے دیا تو اب آپ کسی کو نہیں کرنے دیں گے میرا مقصد ہے کہ عید کے دن کوئی ایسی بات کریں کھانے پینے کی معاشرت ہی صاحب سے کیسے عید گزاریں اگر یہ کھانے پینے کی بات میں سے ترک بسور صاحب سے کرا لیں ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہو گا اس لئے انہوں نے بیچ میں شروع کر دیا تو یہ اگر فرما لیں تو اچھی بات ہے نہیں آپ بھی اس پر تھوڑے سی میرے ذہن میں میں جو ذہن آپ کے سوال بنا چکا تھا نا نہیں نہیں وہ کریں کریں آپ کریں تو وہ اس کو جو ہے صحیح ہے آپ اپنی کو دوبارہ کریں بسم اللہ میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ سوال دوبارہ کریں میں سوال دوبارہ کر لے تو سوال یہ ہے کہ عید کے دن دیکھیں نا چلو شریح حوالے سے ہم نے سنا پہلے ایک بکتہ کو سنی معزز مفتین اکرام سکولرز تھے ہمارے ساتھ لیکن عید کے دن کی کچھ محاشرتی پھیلو نا آپ کے عید کے دن بس اگر لوگ عید کے دن ہوتے ہیں وہ گھر میں آگے بس عید پڑی آگے سو گئے پورا دن سو کے گزار دیا نہ کسی سے ملنا نہ جلنا نہ رشدار دو سباب یعنی اس ایک دن کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کو فل ٹائم مطلب سو کے گزارتے ہیں یا پھر کھا پی لیا کچھ تھوڑا بہت گھر میں عید کے دن کے کچھ معاشرتی تقاضے جیسے زبردست تقاضے ہوتے ہیں معاشرت تقاضے اگر ہمیں اللہ پاک نے ایک اہلیہ دی ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتے ہیں بعض لوگوں کے کچھ زیادہ تقاضے ہوتے ہیں ان سب کو باری باری تو وہ تقسیم ہو کے نہیں جا سکتے تو ان کو کٹھے گھر پر بلا لیتے ہیں تو یہ بھی ایک تقاضہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جوٹ رکھنا ان کے ساتھ عید گزارنا بچوں کو عیدی دینا یہ ایک بہت ہمارے عیدوں کی جان ہوتی ہے بچوں کی نظر جیو پر ہوتی ہے ہر بڑھو کب اس سے نئے قراریں قراریں نوٹ نکلیں گے اس میں ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو غریب غربہ ہوتے ہیں ہر بندہ یہ میک شور کرے کہ صدقہ فطر انہوں نے اپنا ادا کر دیا ہے اور جو غریبوں کا حق ہے ان کے مال میں ان کی خوشیوں میں وہ حق انہوں نے ان کو دے دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے آج کل چونکہ ہم ایک سوشل اینیمل بن چکے ہیں اور یہ بوجھ ہم نے لادا ہوا ہے ہر بندہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہے اتنا ان ڈیپت گھسا ہوا ہے کہ اپنے لیے وقت نہیں ہوتا اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہوتا رشتہ داروں کے لیے تو دور کی بات ہے تو اس موقع کو غنیب بن جان کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جو لکھنا چاہیے ان کے ہائی ملنے کے بہانے پر کم از کم ایک آدم لکھاتو کرنی چاہیے بہت اگر میں اب تھوڑا سا اور سیریش نوٹ پر آؤں گا پھر جو ہے وہ سٹاپ ڈک جائے اس سے بہتر ہے کہ اس لائٹ موڈ بہت شکریہ مفتی تارک مصور صاحب کچھ نصیحتی سید کے دن کے حوالے سے دیکھیں پورا رمضان نصیحتوں میں گزرا ہے پورے ترابی کے بعد بیانات نصیحتیں 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 تو اب کیا نصیحت رہ گئی ہے سارے والدین کے حقوق بھی بیان ہو گئے اور پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان ہو گئے رمضان میں میں پھر ادھر جا رہا ہوں جنت جہنم بھی بیان ہو گئی اور کیا آپ نصیحت جائے ایک ہی رہ گئی ہے جو آپ جس پر عمل نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ جناب شاہد خان صاحب مصد موجود ہیں عید کے دن عید کے دن کے حوالے سے کچھ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو میری طرف سے بہت بہت دیت مبارہ اور میں میں حضرت کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ عید میں اپنے ان حضرات کو نہ بھولا جائے جو ڈیزرونگ ہیں بلکل میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ جو غریب غربہ لوگ ہیں ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال لگنا چاہیے اور میرے خیال سے اگر آپ ایک بچے کو بھی لے لیں بلکل سپوس کریں اگر آپ ایک بچے کا کر لیں عید کے کپڑے تو میرے خیال سے اتنا آپ کو بوجھ بھی نہیں آئے گا اور بہت اچھا ہو سکتا ہے تو یہ گزارش باقی عید تو کھانے پینے میں گزرتی الحمدللہ ہمارے پاس بھی چیزیں ہیں اگر آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے ہاتھ تو پہنچے گا نہیں یہ تو مذبان کو سرف کرنا پڑا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ اب آپ سویٹس کے جو ہے وہ کلچر کی بات ہوتی ہے جی جی کلچر چو کلچر ڈیفر کرتا ہے جی میں میں اپنی گفتگو کو ناظرین مہترم یہاں سمیٹھتا ہوں اور کیونکہ اور میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے بولنے کے گفتی تارک مصور صاحب جو سوال کرتے ہیں وہ اتنی نصیحتیں کر کر کے تھگ گئے ہیں کہ کچھ مزید وہ بولا نہیں چاہتے وہ سب کچھ تو بول دیں چلیں کچھ تو آپ کو کچھ بولا ہی نہیں بھئی دیکھیں عید جو ہے نا اس میں ایک بڑی بدت ہمارے معاشرے میں یہ چل پڑی ہے کہ لوگ پوری راج جاگتے ہیں پھر سارا عید کا آدھا دن سو کے گزارتے ہیں تو اسلام میں جو تہوار ہیں نا وہ صبح کے وقت میں شروع ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ ٹوپی ہے پورا بیان اس پر شروع ہو جائے گا تو اس کو جیسا اسلام نے دیا ہے نا اسی طرح رکھنا چاہیے صبح کا وقت میں ایک برکت ہے ہم یاد ہے پہلے بچپن میں ہم اٹھتے تھے صبح صبح کپڑے پہن کے اور عیدیہ جیب میں ٹھوس کے صبح صبح نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے پھر کھانے پینے آئس کریم کھا رہے ہیں گو بارے اڑا رہے ہیں جو بھی ایک ہوتا ہے اب میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ صبح کوئی نظری نہیں آ رہا ہوتا پوری قوم پڑی بھی سو رہی ہے دبہر اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو سارے عیدی کا بڑا غرق کر دیا نا ہم نے ایک صبح کے وقت میں جو اللہ نے نور رکھی ہے برکت رکھا ہے تو آپ نے جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے وہ پہلے کر لیں آپ یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ عید کی راتی کو وہ سارا بزار کی طرف فوکس کرنا ہے اور ساری قوم پہنچی بھی ہے اور رات کی نیند آپ کی خراب ہو گئی تو اسلام کے مزاج کے بارحال یہ خلاف ہے تو صبح ملاقاتوں کا ٹائم ہونا چاہیے رات بھی آپ کریں لیکن جو بھی ٹائم ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا نماز بھی صبح رکھی گئی ہے اگر یہ سونے کا ٹائم ہوتا تو عید کی نماز بارہ یا ایک بجے ہوتی تو ایک صاحب مجھے کچھ دن پہلے کہنے لگے کچھ دن کے بعد علماء کو چاہیے اجتہات کر کے فجر کی ازان زہر میں شروع کر دیں زہر میں ہونا چاہیے صلاة خیر من النوم یعنی زہر میں یہ ہونا چاہیے صلاة خیر من النوم کہ نماز میں ان سے بہتر ہے تو جس ٹائم پہ آج کل کراچی کی بات خاص طور پر میں کر رہا ہوں تو فجر میں جب موزن کہتا ہے صلاة خیر من النوم تو بہت ساری عوادی تو اس وقت ایسی جاگ رہی ہوتی تو عید پہ بھی اس کا خیال کرنا چاہیے صحیح بہت عام بات ہے بہت بہت شکریہ مفیدارک محصول صاحب جناب ایک کلام آپ سے اور ہم سننا چاہیں گے اگر تو انہائیت فرمائے تو اللہ اکبر ایک تمہیں آپ کو ایک لائن سنائیتا ہوں جو بڑا اللہ سبحانہ وتعالی نے شرف قبولیت بخش ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک کلام پاپر سنائیتا ہوں ایک کلام ہم نے لاسٹ ریئر کیا تھا رمضان میں نماز کے بارے میں یوت کو ایک میسیج کنوے کیا تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی فضل سے بڑا پاپولر ہو وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکاتوں سے مسہور سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کا آئے زمین پوچھتی ہے نمازی کا آئے زمین پوچھتی ہے نمازی کا آئے ایک تو یہ کلام کیا بات اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھانا ہے نہ ہوگا انہیں خلق کر کے نعزا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نعزا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے دامنِ طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت میرے دامنِ طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مصطفی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سلحان اللہ بہت بہت خوبصورت کلام دونوں کلام بڑے خوبصورت بس پروگرام کا وقت اپنے خطاہوں کو پہنچ رہا ہے آج عید کی اس ٹرانسمیشن کا اور میں چاہوں گا کہ آج اس آخری سیگمنٹ کی جو تین معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی آوڈینس کو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی تمام ناظرین و سامین کو جو ہمیں سکھ سن رہے ہیں اور سال پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک پیغام اس عید کا ایک پیغام اگر وہ دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا مفتی تارک مصطف صاحب بڑا مشکل سوال ایک دم سے آپ نے سر پہ ڈال دی ہے کیا عید کا کوئی پیغام عید کا کوئی پیغام دینا ہے کچھ تھوڑا سا مشورہ دیں عیدی عیدی دے دیں دل کھول کے ابھی جو میں نے کہا دیا وہ پیغام نہیں تھا اچھا اچھا پھر دیں ایک اور پیغام بھئی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں آنی رہی بھی سوچ رہا ہوں آپ ان دونوں سے پہلے چلیں ٹھیک شاہ جی آپ ہماری آڈینس کے لیے کچھ میں ایک بہت سمپل سا پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس فطرت پر پیدا فرمایا ہے اس فطرت سے ہم روگردانی نہ کریں میں مفتی تارک مصطف صاحب کی جو پہلی بات تھے اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا کہ اس عید کو ہم اپنے لیے عید بنائیں وعید نہ بنائیں اور جب تک ہم فطرت کے مطابق ہیں اور فطرت کے اندر یہ ہے کہ رات آرام کے لیے ہے کچھ حساب مختص کر لیں اور دن جو ہے وہ کام کے لیے ہے عید کی خوشیوں کو سمیٹیں ان کو خود بھی سمیٹیں اور انس کو بٹھ یعنی پھیلائیں اس کو بانٹیں اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر والوں میں اپنے اہل خانہ میں اپنے محلے میں آس پاس کے غریب غربہ میں ان کو ان کا حق دینے کی کوشش کریں جب آپ دینے والے بن جائیں گے بے شک تو سب سے بڑے دینے والے اللہ کی ذات ہیں تو اللہ پاک آپ کو دیں گے آپ کو نوازیں گے بے شک بلا شبہ جناب شاہد خان صاحب جو ارشاد فرمایا جناب سید ایاز شاہ صاحب نے آپ اس حوالے سے کوئی ایک پیغام میں نے ایک پیغام ہے کہ ترنم میں دوں گا پیغام جی ارشاد چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے یود کو ایک پیغام یہ ہے یود کے لئے کہ دیکھیں اپروکسیمیٹلی پانچ نمازیں پڑھنے میں ایک گھنٹہ نہیں لگتا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کامیابی نماز میں ہے نماز کے بغیر کامیابی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ کے دیکھئے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ آپ کو دے گا جزا کریں سبحان اللہ اب تمثیدارک مصور صاحب میں جو ہمارے جو دوسرے سید ایاشا صاحب سید ایاشا صاحب میں نے استاد بھی ہے اپنے ساکر کا نام بھی نہیں نام یاد ہے مجھے سید ایاشا صاحب میں سوچ رہا تھا اترام کا کون سا سیغہ لگا ہوں ساتھ میں وہ سیغہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا جی ارشاد تو ان کی پیغام سے ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ فطرت سے نہیں ہٹنا چاہیے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکلی قوم عید ولنا عیدان ہر قوم کے لئے خوشی کا دن ہوتا ہے ہمارا لئے دو خوشی کے دن ہے تو اس کو خوشی سمجھنا چاہیے بلکل بعض لوگ رمضان بھی رو رو کے رخصت کر رہے ہوتے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ ذہن میں آیا وہ فرماتے تھے کہ عید کے دن یہ غم کرنا کہ رمضان چلا گیا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن رکھا ہے تو جب اللہ خوش کرنا چاہ رہے تو آپ خوش ہوں تو ہم جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم کو اس پر خوش یعنی ہمیں وہ کرنا چاہیے تو اللہ یعنی اگر آپ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے بعض لوگ اتنا ہائے رمضان چلا گیا ہائے بہت افسوس ہو رہا ہے تو ہو بھی رہا ہو تو یہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جی جی صحیح تو اگر افسوس ہو رہا تو کل سے پھر دوارہ شروع کرتے ایک مہینے گروہ تو اس کو منانا چاہیے دیکھیں ہر قوم میں جتنی بھی قومیں ہیں نا جن کے دین اور مذہب ختم ہو گئے ہیں بالکل ان میں بھی ان کے تہوار باقی ہیں آپ عیسائیت کو دیکھ لیں ان کے پاس کوئی تعلیمات بچی نہیں ہے لیکن ان کی کریس میں سبی بھی ہے ہندووں کے مذہب مذہب کو دیکھ لیں اور لبرلزم بہت پھیل گیا ان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہندووں کے مخصوص دن میں ہندو بن جاتے ہیں تو ہر قوم میں چاہے وہ مذہب سے باغی ہوں مذہب سے کتنا ہی دور ہو چکے ہوں لیکن ان کے جو تہوار ہے نا اس میں وہ پھر بھی وہ ٹچ آ جاتا ہے جی تو مسلمانوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم تو دینِ برحق پنے ہیں تو ہمیں اس عید میں شریح حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ آج مسلمانوں کی عید ہے تو کیونکہ لوگ اس میں بھی بعض ایسے ہیں جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور کوئی ان کو نہانے دھونے کا ہوش نہیں ہے اور سوتے رہتے ہیں اور اٹھے اپنے کام پر چلے گئے ہیں جیسے بقرعید میں میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ قربانی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم تب پورے سال گوشت کھاتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے وہ ہمیں تو قربانی کرتے بھی ہیں تو سارا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں حالانکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میری طرف سے زیافت ہے تو آپ بے شک پورے سال کھاتے ہوں گے لیکن اس دن آپ کو گوشت کھانا چاہیے اللہ کے کہنے پر بلکہ سال آپ بے شک بلکہ نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے بیماری ہیں اس میں اس دن کھانا چاہیے لیکن عید کے دن جو ہے تو جیسے مختلف قوموں کے تہوار ہوتے ہیں اس میں ان کا اس مذہب سے ایک تعلق پتا چلتا ہے تو مسلمانوں کو عید بقرعید کو بہت اچھی طرح سے سیلیوریٹ کرنا چاہیے ہیں شریح حدود کے اندر رہتے ہیں حدود سے تجاوز بہرحال جائز نہیں جائز نہیں میں اس بات پر ایک چیز کا ادرافہ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب نے بہت ہی پیاری بات فرمائے کہ شریح حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ان حدود و قویل کا خیال لکھنا چاہیے بہت سے ہم نے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کے جو رمضانی دپٹے ہیں خواتین کے اور رمضانی سکاف ہیں اور مردوں کے رمضانی کرتے یہ اتر جاتے ہیں اور عید پر بےہودگیاں شروع ہو جاتی ہیں مختلف شوز میں بھی اور جو ان کی اینکر پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اپنی اس میں آ جاتی ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسی سٹیٹمنٹ کو میں دو رہا ہوں گا کہ یہ عید ہو و عید نہ ہو دیکھیں اس کی اتدعہ نماز سے رکھی گئی ہے جی جی عبادت بڑا دی گئی ہے اس میں برکت پیدا کرنے کی بہت شکریہ مفید عارق محسوس صاحب یا تو ایک عید کا پیغام بھی نہیں دے رہے تھے یا پھر بکرہ عید کا بھی ساتھ دے دیا انہوں نے بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا ناظرین محترم آج کس پروگام میں بہت ہی خاص طور پر اس آخری سیگمنٹ میں بہت ہی لائٹ سے گفتگو آپ نے سمات کی بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کی خوشیوں کو ہم سب کے لیے بہت بہت مبارک کرے ہمیں بھی اپنے ساتھ ضرور یاد رکھئے آپ سے اگلے سال بھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی مختلف سنسلوں میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم سب کے لیے اجازت دیجئے